جی اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ ایوریون ایک نیا دن ایک نئی امید نئی جوش نئی رادوں کے ساتھ کرن آپ کے سامنے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری کچھ چند باتوں پر آپ لوگ عمل کر رہے ہوں گے بعض دفعہ لوگ مجھے کال کرتے ہیں میرے شو پر ہی اور بولتے ہیں کہ کرن ہم آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتوں سے ہم بھی بہت پوزیٹیف ہو گئے ہیں آپ بھی اسی طرح سے رہیں جب یہ باتیں میں یاد کرتی ہوں نا اس وقت جب میں کبھی تھوڑی سی ہل جاتی ہوں اندر سے کوئی بات کسی کی بری لگ گئی کوئی سیچویشن ایسی آ گئی کہ اندر سے بچینی اور غصہ یا چڑھ آئے پھر میں ایک دم سے ریکال کرتی ہوں اسی بات کو کہا رہے یار میں تو سکھا رہی ہوں لوگوں کو میں کیسے دوبارہ سے اپنی اس طرح سے تھوٹس پہ کنٹرول نہ کر پاؤں نینی مجھے کرنا پڑے گا تو پھر آپ میری موٹیویشن وہ بن جاتے اور میں کہتی ہوں کہ نین اب میں اگر سکھانے والوں میں سے آ رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے بھی سیکھنا ہے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ لوگ میری انسپریشن بنتے ہیں اور پھر میں اپنی تھوٹس کو شفٹ کرتی ہوں تھوٹس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ واقعی میں یہ آپ کی سوچی ہی ہوتی ہیں جس سے آپ کی آگے کی زندگی بنتی رہتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو تو سب سوچیں گے جب ہم اپنی تھوٹس پر نظر رکھیں گے کہ ہمیں پتا ہوگا کہ یہ پوزیٹیو بھی ہے یا نیگٹیو ہے یہ سوچ ہمیں کہاں لے کے جاری ہے یہ سوچ ہماری روح کو لقصان تو نہیں پوچھا رہی ہے ہماری روح کو کمزور تو نہیں کر رہی ہے تو سوچیں وہ سوچیں جو آپ کی روح کو طاقتور کریں اور وہ اچھی سوچ ہی ہوتی ہے پوزیٹیو سوچ ہوتی ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں آج آتے ہیں آج کے شو پر آج کے شو پر بھی آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئیں بہت ہوری سی ڈیفرنٹ ہے میں ابھی ان سے بات کر رہی تھی جو ہماری گیسٹ ہیں ان سے باتوں سے تو مجھے یہ انداز میں ہوا کہ ان کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے انہوں نے شادی ہو گئی شادی کے بعد انہوں نے ابھی یہ ایم اے کر رہی ہیں بچے بھی ہو گئے اس کے بعد میں نے کہا یار اتنا شوق ہے پڑھنے کا کہ شادی کے بعد آپ اپنی سٹاڈیز کانٹینیو کر رہی ہیں کہ لیے ہاں اگر یہ ایم اے ہو جائے گا تو پھر میں آگے پی ایچ ڈی کا بھی سوچوں گی میں کہا کرنا کیا ہے اب یہ کرنا کیا ہے حضرت ان سے ہی آکے پوچھتے ہیں آئیے والکم کرتے ہیں تیہمینہ کو اسلام علیکم تیہمینہ کیسی ہے والیکم اسلام ٹھیک ٹاک تیہمینہ کیا بچپن سے یہ تھی پڑھاک ہوئے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہاں نہیں اتنا پڑھنے کا شوق ہے کہ شادی کے بعد بھی کنٹینیو کر دیا ایسا دور چل رہا ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے لڑکی تو پڑھی لیے لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے تو مجھے ایسا کہ اپنے بچوں کے لیے شاید میری ایجوکیشن کام آئے اس وجہ سے تو اسی لیے ٹائم مل جاتا ہے پھر ساتھ میں کھکنگ نہیں ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے اپنی جیسے نین خراب کرنی پڑتی ہے اپنی دوسری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے کتے گھنٹے سوٹی ہو پڑتی ہے کم سوٹی ہوگی میں تو کافی کم سوٹی ہوں جیسا کہ بارہ ایک بجے بھی لیڈ گیا ہے تو چھے بجے اٹھنا ہے بچے سکول جائیں گے کاری ہے بچے سکول جانے کے بعد میں ایسے کرتی ہوں ایک دو گھنٹے ریسٹ کر لیتی ہوں اسے دوبارہ سے اٹھ کے پیم پڑھائی سٹارٹ کرتی ہوں پڑھائی سٹارٹ کرتی ہوں میں پڑھائی سٹارٹ کرتی ہوں پڑھائی سٹارٹ کرتی ہوں ہمیں مانج کر لیتی ہوں ہزبین بھی سپورٹی ہے ہزبین ساس میرے گھر والے سب ہزبین بہت سپورٹی ہے ممی کو کہتی نہیں کہ میری شادي کیوں کر دی پہلے مجھے پڑھانا نہیں ہی اصل میں اب میں چھوڑی تھی ہم جب بہتشوڑتا ہمیں شادي ہو جائے جلدی سے اللہ نے دعا سن لی آجو تو شادي جلدیوں کے بعد پڑھائی ٹائم پر ہونی چاہیے ٹائم پر ہونی چاہیے ٹائم پر ہونی چاہیے لیکن شادي سے پہلے تھوڑے حالات ایسے تھی شادي کے بعد ایسے پہلے خواہش ہے میری پوری کی یہ ایک پوزیٹیو بات ہے کہ جلدی شادي ہو جائے تو آپ کے شوق ایسا نہیں یہ چاہیے ایسا نہیں چھوڑے نہیں ایسا ہوتے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کی لڑکیاں پہلے تو ایسا ہوتا تھا اب مجھے نہیں پتا لیکن اکثر کسی سے پوچھو نا شادي کا بہت چاہیے کیوں کیونکہ ہمیں نئے نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے نئے نئے جونری پہننے کو ملیں گی چھوٹے تھے وہ ایک چام تھا شادي کا گلت سوچ رہے ہیں اچھا تو آج کی ریسیپیس کی کیا خاص بات آج کی ریسیپیس کی خاص بات یہ ہے کہ تھوڑے سی یونیک ہے اب جیسے کچھ چیزیں اس کو میں نے یونیک تھوڑا بنا رہی ہے اپنے پاس سے کر کے اس کے علاوہ بچے بھی شوق سے کھائیں گے سردیاں آرہی ہیں ایک دش ایسی ہے کہ اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے بچوں کے لیے بھی اچھی ہے آپ لنچ میں بھی دے سکتے ہیں یہ میری بابی کی ریسیپی ہے بابی اسے بناتی ہیں تو جب میں نے کھایا مجھے اچھا لگا پہ میں نے بھی ٹرائے کیا مجھے تھوڑی یونیک لگی میں نے کہاں مصالے کے ساتھ ہیں کچھ کینے کے کیا مصالے ہیں بیشیلی کے ساتھ ہیں جیسے کھڑای کا مصالہ ہوتا ہے اس طیب کے مصالے کے ساتھ اچھا سیئے اور کیا بنا رہی ہیں اور میں ڈرائی فروٹ سیلیڈ بنا رہی ہیں اس کے علاوہ چکن باکس پیٹیز اور بیف چیلی ڈرائی ٹھیک ہے تو مکس کمبینیشن سیئے اور یہ جو پیٹس آپ گھر میں بناتی ہوں؟ جی میں بہت بناتی ہوں جیسے ہوتا ہے ہمیں شادی کو گھر میں جانے ہوں تو تو ریفرشمنٹ چاہیی ہوتی ہے تو یہ کھا لیں تو درہا پیٹ میں رہتا ہے اچھا تو یہ فریش آپ بنا لیں ہاں میں فریش بنا لیں اس کے علاوہ میں اس کو فریز بھی کر سکتا ہے آپ صبح فرائے کرو اور بچوں کو لنچ میں لے دو لنچ کے لئے بہت اچھی ہے تیز ہے ایسا تیمینہ کاموں میں میں جلگتے کافی پھرکی ہے ہمارشاللہ سے جلدی جلدی ہو جاتا ہے ہاں کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے کبھی تو یہ گن کہاں سے آیا ماں سے آیا آپ میں یا کیا یا خود سے خود سے امی بھی آئی ہے نیچرل امی بھی سی طرح سے فاست ہے نورمال ہے بہت تیز بھی ہیں بہت ہلکی بھی نہیں آپ تیز اچھی ہاں صحیح چلو جی تیزی سے زرہ چلتے ہیں ہم نے کچن کی طرف اور شروع بات کرتے کیونکہ اس میں مرینیشن ہے کیاری نہیں ہے کیاما کان سے استعمال کرائی مینگ مطن ماتن آپ کے بیف کم نہیں کیارید لال میچ پاوٹر ہے لائل میچ پاوٹر ہے ہمارے پاس چٹ پٹا ہی کھایا جاتا ہے ہمیں بسقیل ہی درہ باہدی ہیں اچھا اچھا خٹی خٹی چیز ہے حلدی دالی ہے ناماک ہے لال میچے پیسا ہوا گرم مسالا تھوڑا سی اپنے ہاں تھوڑا تچری پاوٹر ہے تو محبا ساکتا ہے کہ میں ساکتا ہے ٹھیک ہے کچھ پاودر نہ ہو تو ہم میٹ ٹندرائزر یا کچھا پپیتہ ہو کچھا پپیتہ ہے ایسے بیسٹ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ میٹ ٹندرائزر ٹھیک ہے یہ کٹا للا آپ نے یہ میں نے ایک کلو میں ایک ٹندرائزر کا پیکٹ آتے ہیں چھوٹا میرا ادھا کلو ہے کہ میں ادھا دیا ہے تھوڑا سا کٹاوہ زیرا اور دھنیا ہے اچھا صحیح ہے یہ اس کا مرینیشن ہو گیا ہے یہ بہت اچھی ریسیپی ہے اور بہت آرام سے بن جاتی ہے انڈا شنڈا بعد میں ڈالیں گے انڈا اور خرمز پیا پیٹ کیونکہ وہ کباب ٹوٹ جائیں گے اور پیاز نہیں پیاز نہیں ڈالنا ہے اس میں کباب ٹوٹ جائیں گے پانی نکلے گا پیاز کا بہت مشکل سے بنتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چیک کر لوں اس کو فکس کرنا ہوگا آتا ہے چلی آتا ٹھیک ہے اور اس کو کیا شیف آپ دھو گی گولک آپ آپ کا شیف دے تا نا کٹلیس ٹائپ ٹھوڑے سے گول گول ایسے ہاں اسی میں نکال لیتے ہیں ہاں اچھا کرمز اور انڈا آپ ایٹ کرو گے جی بڑا بول تو نہیں چاہیے بڑا بہت خرم اس کو کیا کر لے دیداتی ہو تاکہ آسانی سے کریں بریک آرہی ہے ٹھیک ہے یہ بس ہم اس میں ایک انڈا شامل کریں جے اور توڑا سی بریڈکرم ابنے ہساپ سے یوس کر لیں ٹھیک ہے بریڈکرم سالیں تکریبا آپ ایک بنا کے دیکھ لیجے گا انکس اگر ٹوٹ رہا ہو تو بردکرمز اور ایڈ کر دیجے گا کمے میں پانی نہیں ہوگا نا تو آپ کو بلکل پانی نکال دینا ہے کمے کا ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر ہم آتے ہیں اور اس کا جو اب مسالہ تیار ہوگا وہ ہم اس بریک کے بعد پرے گی یہ نام کی ایدش کا کچھے کیمے کی کباب کی کڑائی کچھے کیمے کی کڑائی یہ تو ٹھیک ہے جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہاں جی خوش آمدید آج تیمینہ ہمارے ساتھ ہیں لیگلی ویکنز میں اور جھٹ پٹ تیار کرنے والی ہیں یہ آج کی ریسپیز ایم شور کہ آپ ایک گھنٹہ آپ کو دیں تو آپ یہ چار ریسپیز تیار کردے ہیں انشاءاللہ ہے ہے نا ارادت اکر ہے ڈیرھ گھنٹہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں وہ سلمان کہنے لگے کہ یہ ایسا نہ کہ یہ فوراں ہی ختم کرنے میں نہیں نہیں تو بسکل ٹھیک جا رہی ہے اچھا کیمے کی مرینیشن کر کے ہم نے مرینیشن کر دی ہے آخر میں اس کے کباب بنائیں گے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں صحیح ہے اویل اچھا اس کا ایک دفعہ ریکیپ کر دو کہ کیمے میں ہم نے کیا کیا ڈالا تھا کیمے میں ہم نے کیما لیا ہے اس کو چوپر میں دالا ہے اس میں ناماک، میچی، حلدی، ادرک لیسن، دھنیا اور زیرا پورڈر دالا ہے کچھری پورڈر دالا ہے اور گرم مسالہ دالا ہے پساوہ اور پر انڈا اور بریدکرم دالیں انڈا اور بریدکرم آپ نے حساب سے دال سکتے ہیں اگر ٹوٹرے ہو تو آپ بریدکرم میں اضافہ کر دیں انڈا ایک ہی دال لیے گا ایک کلو میں تقریبا ٹھیک ہے آدھا کلو میں بھی ایک دال سکتے ہیں وہ جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے کباب بنائیں گے اس کو فرائے کر لیں یہ آدھا کلو میں آدھا دال رہی تھی امی آئی انہوں نے بولا نئے ایک ڈال دو نکسان ہوگا نہیں ٹھیک ہے 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 اگر آپ ایک کلو کیما لے رہے ہیں تو تقریباً ایک ہی کلو آپ کو پیاس چاہیے ہوگی اچھا کیونکہ اس کا مسالہ جی وہ خود سارا ہاں مسالہ بنے گا کیونکہ یہ کشک مسالہ ہو گئی درائی ہو جائے گا یہ اچھیک ہے اب تھوڑا سا تیس کرنا پیاس کو لال نہیں کرنا ہے پیاس کو سوفٹ کرنا ہے اچھا بابی نے بھی پورا ایسی طرح سمجھائی تھی ریسپی بلکل میں بہت بار بنا چوتی ہوں بابی تو بہت ہی تیسری بناتی ہیں اچھا وہ کہ وہ بہت سکون سے کام کرنے والی ہیں میں کرتا ہوں جلدی 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 کام تو سکون کا کام تو اچھا ہی ہوتا ہے خیر لیکی میرا کامیں خراب ہوتا نہیں ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے جلدی کی عادت کیوں ہے کیونکہ کام بہت سارے ہوتا ہے شاید یہ شروع سے ہوں یا میں جلد باز بھی ہوں اچھا اس لیے بھی ہو جلد باز ہاں انتظار نہیں ہوتا ہے ہاں سارے کام بس فتا بڑا ہو گیا ہو گیا ہاں ہاں سوچتی نہیں ہوں میرا بھی ہو گیا ہاں زیادہ نہیں زیادہ نہیں زیادہ نہیں سوچ پر زیادہ ٹائم نہیں لگا نا ایکشن ایکشن فورد یہ تھوڑا سا ہو جائے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا مسالے جو جائیں گے اس میں نمک جائے گا غلد جائے گی مرچی جائے گی یہی کتاوہ دھنیا زیرا جائے گا کڑھائی کا اسپیشن یہی ہوتا ہے اور اس میں یہ پرٹی ماٹر دالیں گے پہلے دوں یہ سارے مسالے دالیں گے اور آخر میں کسوری میتھی دالیں گے ٹھیک ہے وہ تھوڑا کڑھائی والا ٹچ ہے ان کے کباب تو نہیں بنانے یا ابھی نہیں ابھی نہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑے دے مرینیت ہاں تھوڑے دے مرینیت ہاں تو کمہ کچھا رہ جائے گا ٹھیک ہے مرینیشن ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح سے کر کے آپ رکھیں اب ایسی گولا کباب جیسے آپ یہ کسی دعوت میں بنایا ہے آپ یہ لوگ بہت پسند کریں گے انشاءاللہ اور یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں بس اس کی مرینیشن ہے اس کے علاوہ یہ جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے صحیح ہے ہاں تو ہم درہ پوچھتے ہیں نا تیمینہ سے پی ایچ ڈ پھر ایم اے ایم اے کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے باقی آگے اللہ مالک ہیں تو Pakو صدقائیcies کے ل niego مولا پی ایش ڈ پی ایش ڈ پی ایش ڈ پی ایش ڈ بھی آپ جو آپ کی تو اللہ کا شبہ ہے ضرورت بھی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ گھر میں زیادہ پہلے دیکھوں گھر اگر جو بھی بچے اچھا ہے نا اپنے دائرہ وسیع کریں گے جی ہے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں پھر اگے محلے کو بھی دیکھیں پھر اگے محلے کو بھی دیکھیں انشاءاللہ مولک کو بھی دیکھیں دنیا کو کانیات کو بھی دیکھیں مجھے لیکن وہ توڑا مشکل ہو جاتا ہے میڈیا تو کور کرنے میں دیکھ لو سرے ٹی وی پر آگئی ہوتا ہے مجھے کرنا مجھے کرنا مانس کمیونکیشن میں ہی تھا لیکن وہ ہی ریگولر جانا زرہ بہت مسئلہ ہے مسئلہ 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 پھر بہت زیادہ رہنا پڑتا ہے تو اس لئے میں نے وہ نہیں کیا ہو سکتا ہے مسئلہ کے بعد پیش جی نہ کروں میں مسئلہ 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 شاید مانس ت обяз وقت نے مسئلہ 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 و قیدل مانس کار کرنے والے مسئلہ 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 مسئلہ否 یا طرح ہرام بدے gaan اور آپ خ110 ایک مل بالکل مان balcon قطا ہراری مجھے ڈیلیوری کرنے ہیں تو میں کس سے کروں گا شروع میں تو آپ کے پاس ہونے کے لئے تو وہ رائیڈز رکھ لیا ہے آپ نے اس کے لئے شروع میں کم پیمانے پر شروع کرنا پڑتا ہے میاں سے مشورہ کرو میری چھوٹی بہن جائے وہ مجھے بہت کہہ رہی دی گھر میں بیٹھی رہتی گئی کرو میں نے کہا جب تک ایک آدمی آپ کے ساتھ نہ ہونا نہیں وہ تو خارج بلکل پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے آدمی خارج ہوتا نہیں سکتہ میں بھی ہوتا تماتے ایک پر مغتا ہے سکتہ میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ موجود ہوتا ہے �ی مартر کے ساتھ پیاز نہ ٹھیک ہے تو مٹیں tillے needs Ев peripheral ٹھیک ہے ل tele shrink میں بی client پیMac ٹھیک ہے اب میں مشورہ کرنے کو ، سکر نمک نمک ۔ تinkles ہماری سی ہالی ہافتی اسپون بکری میں لال میچے لال میچے دو چمچھ دال دیجئے ٹھیک ہے ایک لسل اچھا یہ جو دھنیا اور زیرا یہ بھون آوام بھون آوام اور اسی یہ کیا ہے؟ ریڈ چلی پیچ ٹھیک ہے کٹی میلال میچ ٹھیک ہے دھنیا زیرا تاکہ کڑھائی کی مسائلی کے خوشبو آئے اب یہ سا پکے گا یہ بہت زیادہ غلانہ نہیں ہے اس کو ہلکا سا سابیتی رہے گئی ہے بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے دھوڑا سا دھکھو گئے یہ اس کا دھکنا ہے پہ سلو پلے چمچھا دال دیجئے ہاں یہ ٹی ماتر گل جائیں گے اور یہ ٹی ماتر گل جائیں گے اور بریک اگر آرہی تو ہم بریک لے سکتے ہیں بریک سے آنے کے بعد ہم اپنی یہ جو بنا رہی ہیں بیف چلی ڈرائی بیف چلی ڈرائی یہ پھر ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بریک بریک کے بعد ہم آتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے دیکھتے رہیے ٹھیک ہے 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 بیف چلی ڈرائے بنا رہے ہیں ہاں ہاں بلکل پہلے بیف لے لیں ہم اس کو مرینیٹ کرنا ہے مرینیٹ نہیں بس بنا کر اس کا مسالہ دال دیں گے ٹھیک ہے ایک بول اور چاہیے ہاں ایک انڈا دالیں گے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے ہاں میں اس کو بائل رائز سے سرک کرتے ہیں آپ چینیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بہت مجھے سے کوئی چھیکھیں دیکھ دیکھ کے بس یوٹیوب وغیرہ پر کوکنگ شو اغرہ پر کیسے ملتا ہوگا کیسے ملتا ہوگا آپ کو تائم کو پڑتی ہے میں ٹی وی تو نہیں دیکھتی زیادہ میں جو دیکھتی ہوں موبائل پہ ہی دیکھتی ہوں بچے سو جاتا ہوں کچھ نہ کرتے اس میں تھوڑا سا کانٹرڈ ڈالیں گے کیا ہمارا یہ جو بیف ہے نا اچھا اس میں کوٹ ہو جائے بس اور پھر اس کے سٹرپس کو ہم دیپرائی کریں جی ٹھیک ہے کو ذرا مکس کر لیں گے نہیں تو بولز بن جائیں بولز بن جائیں گے سار وہ وز تو میں آپ کو اگر چاہیے ہے ہے جی ایزی ہو جائے گا یہ گا ہاں اسے ہاں ہاں ٹھیک ہے اس کا ہم دال دیتے ہیں چیزیں ہاں چینیز سالٹ آج کل اویلیپل نہیں ہے تو ہم نورمال سالٹ ہی ہاں Legacy کیا ہاں کیا ہاں ہمارا سعیو ہاں ہمارا ٹھیک ہے پورا سا ہوت ساوس سینڈپ کا ہی ٹھیک ہے نورسوالوں نے اپنی ساوس کی رینج بھی نکالی ہے سرکا اور آپ کو یہ ہوت ساوس خوبصورت سی بوٹلز میں میری چائنی ساوس ٹھیک ہے چھلی ساوس بھی ڈال دیا اور اس سے کچھ سے کرنی ہی لامس برنے لامس نہ برنے ٹھیک ہے مو میں آئنگے نہیں ہاں بیٹر ٹھیک ہے اس پہ ہم بیف دال دیں آپ نے کہا یہ بیف نہیں آپ نے ویل کر لیا تاکہ وہ بوشت اچھا سا ہمارے پاس اگر غلاب نہیں ہونا پھر بہت مسلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیپ فرائے کریں گے تو وہ جلدی فرائے ہو جائے گا تو کچھا نہ رہ جائے اس کو جولین کٹ لیجے گا ٹھیک ہے 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 موسیقی ماں ٹھیک ہے موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہزبین تو دوپیر میں ہوتے نہیں ہیں ہم لوگ ناشتہ تھوڑے دیر میں کرتے ہیں ٹھیک ہے دوپیر میں یہ ہوتا ہے کہ سنیک لے لیے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی ڈائیٹ کونچی تو میں دوپیر کا کھانا کھاتی نہیں میں فوق کھا لیتی ہوں ٹھیک ہے کہ میں موٹی نہ ہو جاؤں پہ ٹھیک ہے اس ٹیپ کی چیزیں کھا لیتی ہیں بسکٹ کھا لیے تھوڑے سے بسکٹ موٹا کرتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں ایک بسکٹ کھالو یا ایک روٹی کھالو اچھا اور کیا مہدہ اور شوڑہ آج سے نہیں کھاؤں گی اب نہیں کھاؤں گی کہنے کو تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا بسکٹ کھالو ہاں جی کہتے ہیں ایک بسکٹ کھالو یا ایک روٹی ہم نے پناہ جاتے ہیں مغرب کے بعد ان کو لگتی ہے بھوگتا مغرب پر دستر بجھ جات ہے ہمارے پاس ہمیں ماشاءاللہ سے ابھی دستر والا کونسپٹ ہے اچھا اسی طرح سے نیچے بیٹھے بلکل بلکل کھانا بھی بڑے سکون سے کھارا ہے بہت سکون سے میری عادت کیا ہے میں ناشتہ اپنا لے کر آتی ہوں اپنے کمرے میں کارپور پر بیٹھ کر تھا ہوں تو ایک دن میری ماں سی نے مجھے دیکھا ہی بازی اب نیچے کیوں بیٹھے میں نے کہا ہے تو نیچے بیٹھے کھاتی ہوں سکون سے کھاتے ہیں خیال نہیں ہوتا کہ میں اوپر بیٹھوں یہ نہیں لیکن ایسی سکون سے بیٹھ کر آلتی پالتی مار کے ایسی سکون سے کھاتے ہیں کیونکہ تیبل پر بھی اتنا خاص کھایا جاتا نہیں ہے ہاں تیبل پر تھوڑا سا بہت کم گھروں میں آپ کے خیر رواج ہے جی اللہ کشکر ہے ہمارے گھر ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کبھی مجھے جان پہ بھی آرہا ہوں میں آبی چھو میں انسی کہتے ہیں کہ میں بھی پلیٹ میں لیں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہے ہاں چمچا یہ والا کبھی ہاں یہ والا لے اچھا اس کو فرائے کر کے تو آپ نکال لو بھی جب اس کو فرائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جولین کرت ہے یہ جتنے بارک کارٹنگ ہیں اچھا بارک مین پتلے پتلے اور اس کو تھوڑا ہلکا کرنا ہے آلچ ہاں یہ گل جائے ہلکی آلچ بھی بنایے اس کو ہاں ایسی انڈرکٹ ہی لیا ہے آپ لوگ کی انڈرکٹ لیجئے گا وہ جلدی گل جاتا ہے ہاں ہاں اس کی سوس تیار کروں گی اچھا اس کی میں سوس تیار کروں گی پانچ منٹ لگیں پانچ منٹ لگیں پانچ منٹ تیار ہو جائی یہ یہ اس کو فرائے ہو جائے اس کا مسالہ بھی تیار ہو گیا اس کو مرم کر دیتے ہیں اور اس کے کباب بھی بنانے ہیں تو ایک دو بتا دو تاکہ پھر اگر بریک پہ جا رہے ہیں تو ہم بریک میں اس کی فرائنگ بھی شروع کر سکتے ہیں یہ تیار ہو گیا مسالہ اس میں اس میں کسوری میں دال دیں گے اچھا ابھی ہاتھ سے تھوڑا اسے تھوڑا اسے دبا کے جائیسے میں پیس کے دال دیں گے ہاتھ سے خود کے تھوڑی سی خوشبو آئے ہاں ہاں ہم اس کو بند کر دیں گے یہ ہو گیا اچھا کباب اس کو بند کر دیں گے اب اس کے کباب جو ہے یہ خالی دکھا دیتا تو پھر اس کو ایسے ہی رہنے کیا اس میں پانی ہو گا جب آپ پیاس دالیں گے پانی دالیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے ٹھوڑ جائیں گے رنگز اتارنے بے شک اتار دو اگر مانا وہ خامخا میں وہ رنگز میں بھی بستے ہیں اس کو ایسے بنایں ٹھیک ہے اس کو بہت چھوٹی نہیں بنایا اس کو بہت چھوٹی نہیں بنایا اس کو بہت نوری اتنے بنایی گا میں اس کے لئے پین رکھوں اس کو پین مہین بھی کرو گے ہاں پین میں ہلتا ہے ہلتا ہے شیلو فرائے کنھ ایسے بناتے ہیں اس کو ایسے شیلو فرائے ہلکی آنچ پر کریں گے اچھا تھوڑا کھلا دے ہیں ہاں کھلا دے ہیں ہاں کھلا چھوڑا سا ٹھیک یا پکانے ہیں نہیں اس کو بس دال کے دن دینا اچھا دال لے تینا تاکہ پر ہم یہ بریک میں کام کرن گے کتنا بتا دو مس بس بہت ہے ہماری دونوں چیزیں یہ فرائی ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم تل لیتے ہیں اور پھر بریک سے واپس آنے کے بعد اس کی سوس تیار کریں گے ہمارے ساتھ پہمینہ ہے اور آزان یہاں پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں آزان اسلام علیکم آئیے ذرا ایدر ماما کوکنگ کر رہی ہے میں نے کہا آپ نے وہاں بیٹھنا ہے تو آپ یہیں بیٹھ جائیے گیم کھیل رہے ہیں اور ہے کہ آج کل کے بچوں کے پاس ہے نا مائیں کام پہ بزی ہوتی ہیں اور تھما دیتی ہیں فون کے گیم کھیلے آزان موگل رکھو ہی ٹھیک سوچ ملکک کھل جو نہیں اس کو کھیل نہیں ہوتوں ہمальные کوکنگ کریں گے تچ gravیے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جو آرام سے و پھر ہمworthیاں تھا یہاں پھر ہا سپنےelinγی پر چلتے ہیں اچھا جی آج آج آئیے یہ emails Just a Marker پکن ہی نیلی نیڈوں پھوٹا جس دنہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک گو werکہ slog déz رکیہ رہے تھے آہ ڈیپ gyپ کھver کے دیتے ہیں اور اللہ کے بیف آپ endedation Warning ملتا ہے اور اس میں ساوس کو اس میں پڑھ لے گا ہاں اس میں تو آپ کلر دو گی اور تھوڑا سا کھوک پی کرو گی ہی اور ہی اپنے اپنے پڑھ لے گی اور دو گا ہی بڑھ لی مثر کر دی سلوو رہے لینا آج لایسا بڑھ لینا سکتا ہے اس کو بہ کول ہلک ہے بہت آپ کو ڈیرے آجیں ڈیرے آجیں جو سی بڑھ لے گا اور ملتا کھوٹا کھانے کھوٹا 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 کھاری کوڈا کھانے والی ڈیرے آجیں اور موٹے موٹے بنایے ہیں ہی ہی نہیں اس کے کھوٹا کھچھے نہیں رہنے چاہیے اس کی سوسٹیار کریں گے ٹھیک ہے ملک ٹھیک ہے پھولا کوئی لے لیے سائے پہلے ہم جب ویجی بھی ہیں وہ ساب پھر کر لیے ٹھیک ہے چھے جب کپسکا ملک گرین اینس ٹھیک ہے ساتھی دال دیں اور پیاز ہے ٹھیک ہے پیاز دال بس آج تیز کریں نہیں ابھی ٹھیک ہے اچھا اور تھوڑی سی بڑی والی مرچے جو تیرہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ت Juice ت Lorbe چاہی ہے gerçekten ٹھیک ہے ان اللقancing ان اللق parag皮 ڈال ترمی ازار ٹھیک نقصہ زیادی ہم شروع کیاتے ہیں شروع کیاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہے پرخیم نہیں ، اس سے مزور کیا ، اٹھا چاہتے ہیں تین پاکی کے بارے سے بارڈ کے لئے ساڑوں کا مزور کیا ، پچھے کہ ماں ہے پچھے آپ کچھ اٹھا کچھ آئیے پچھے آپ کا معلوم ہے ایک روکانا ہے ، جب آپ کچھ ہیں اس لئے پچھا اس کو ساڑی تک کچھ ہے ہری پیاز، ہملا میج، چھوڑ پیاز بہت ان کا تیسٹی الگ رہتا ہے یہ ہے یہ رہے ہو رہا ہے ساتھ میں اسے مسائلہ بھی دالتے جائے ہیں توڑا سا نامک دالنا ہم 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 اس کی توڑا سلو کرتے ہیں اور سلو؟ ہاں تھوڑا سوڑا سا تھوڑا سا نامک کیونکہ اس نے بھی نامک دالا ہے ٹھیک ہے ہوت زیادہ نہ ہو جائے بلیک پیپر کرش مخلوق موسٹر شاہر کیونکہ درائے بھی ہے ہاں یہ درائے ہی رہیگا اس میں غریبی نہیں بناییں ٹھیک ہے جیچے ناملی منچریات وغیرہ میں بناتے ہیں ٹھیک ہے سوڑا 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 سانڈپ سوڑا 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 کروچھا ہمیں گھر چلی سے بھی دا ہے چی؟ محمل لی ڈالی ڈالی میں ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہاں خاندار کریں اور پھر داری آمدھے ان کو ٹرن کرنا ہے هاں ان کو ٹرن کرنا ہے وہ چمٹے تھا چھوٹے ہیں کیا لوگاں آپ کو ٹرے ہو جائے تو کچھ لگا ہاں چلو چھوٹے ہیں میرے تک میکنی رہے ہیں اس میں ٹرکم پتا کیا یہ تک ٹرک را ہے کیونک کعام ہے جس میں حضرت محنج کیا فرائیں ٹھیک ہونک میں 1 خلال ہونکہ سکتا ہے مجھو آپ کی معنی کیا تیمہ ! خلال آپ کو اس دکھنے کا اس ڈکالے اور جناس کے سال کریں ہمارا اور جنہوں نے جانبوں کا جاتب ہے ہمارا ہے یہ سپڑے والبطور ہے یہ جانب چکلے ہیں یہ جانب چکلے ہیں ہمارا ہے ہمارا ہے یہ باکڑ رائس کے سالت کو بگوڑی ہے آپ چینی سے چینی سے بھی سر پرسن لگیں بوائل رائز سے زیادہ اچھے لگتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب آجاتے ہیں اس کو دیکھ لگی تو ہلکی آج پیوڑ ہو رہا ہے پیٹیز کا جو مسالہ آپ نے بنایا ہے باکس پیٹیز اس میں چینیز سبزیں گو بھی چھری پیاس اور بوائل چیگن اس کو پیٹیز کر لیں گے جیسے چینیز پیٹیز کر لیں گے ڈیس پیلے کیا کیا ہی گلتیں یہ دال دیں ٹھیک ہے پہ پیٹیز دیلیں گو بھی تلس گو بھی پتیلا دوں پتیلے یا پیٹیز نہیں پیٹی دے اس کو میں ہٹتا دیدیوں ڈیش میں نکلواتے ہم یہی رکھیں سوری سے آئی ملک ہے کوئی کر لیں آجاتے اب ڈیس پیٹیز بوائل چیکن اس کو بھی چیرچا فرائے ملتا ہے اچھا ہے سلو ہے یہ بہت خریسپی خرنچی سے بناتے ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں اس چیز بھی ہے بچوں کے لئے بہت اچھی ہے تو پیٹی سے کس سے بنا رہی ہو میں نورمال ساموسا پٹی جو ہوتی ہے اس سے بنا رہی ہو پر اسٹری والا ترین ہے نورمال ساموسا پٹی سے بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم کوٹنگ کریں گے اگوار بریڈ کرمسی اور اس کو شیلو فری کریں گے ایک جو ملتا ہے سوالاں سیڈنگ کریں گے ہمارا ٹھیک ہمارا ٹھیک ہے ہمارا ٹی ٹھیک ہے سوالاں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے چیز بے ٹھیک ہے سوالاں ٹھیک ہے کیا ہے پڑھے ٹھیک ہے بندگوبی، شملا مرچ، ہری پیاز اور چکن سیزنگ ملتی بھی ایسی طرح ہے ناماک کالی مرچ چلو وہ سامنے را دیں گے بیٹس نہیں آرہی اچھا ٹھیک ہے ابھی ہے پھولکا سفرائی گاجہ اور مطر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بچوں کی موہمیں آتے ہیں بچے نکال دیتے ہیں کہ وہ گل میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے کریں گے اچھا رہے گا اچھا رہے گا یہ بھی چلے اور پکی بھی تھوڑے سلیں گے بچوں کیوں یہ کچھ نمک کالی مرچ اور یہ صریف ہے ہاں بخش نہیں پہلے اللہ کچھ نمک کی کے لئے سکتے ہیں انہوں نے کچھ گیا جی طرح سوچ سے کریں اس کے لئے دیکھیں ملے ہیں یہ پیس ہوں ہممم سلی نمک دائیں چیز بھی اس لنمک زیادہ نہیں دائیں گا سلٹی ہو جائے گا آزان کھانے ملے گا بھی نہیں ایسی پوچھ لیا آتا نمک کالی میٹ اب میں کالی میٹ دائیں گا کھانے کھانے دائیں گا آپ کے بچے دو دائیں گا اور سویا اور سویا ٹھیک ہے جی اب ہم بریک لے لیتے اور انہاں یہ ہو گیا ہے تقریبا اب اس میں ہم ڈال دیں گا ٹھیک ہے آپ لوگ بریک لیتے ہیں بریک سے واپر سائیں گے اس کو بھی تیار کرتے ہیں بیف ڈرائی چھلی کو بھی ہم ڈشاوٹ کرتے ہیں اور پھر پیٹیز کا طریقہ ہم اسے پوچھ لیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ہے ڈرائی فروف سالد ٹھیک ہے جی ایہ لائبلی ویکننس لائبلی ویکننس لائبلی ویکننس لائبلی ویکننس ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے پیار کی بار دل سے پکھا ہوتے ہیں ساتھ آجائن جی ویلکم بایک اور اب کچھن میں تیمینہ کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے آزان بھی ہلپ کریں گے ہیں آزان آزان بہت ہلپ کرتے ہیں آزان بہت ہلپ کرتے ہیں میری ہاں کٹنگ شٹک بگاڑتے بہت ہیں لیکن ہی شوق بھی ہے کوکنگ وغیرہ کبھی برتن دھونا ایک کڑھنا ان کا چلتا رہتا ہے شر جی لے جائیں بھائی کوئی برتن دھولانے تو بچہ اچھا دھو دیتا ہے برتن ہے نا آزان اچھا آپ کیا کر رہے ہیں مجھے زرہ بتائیں اب ہم ہماری یہ کچھ کیمین کے کباب کی کڑھائی تیار ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو دم لگا دیں گے کباب ڈال کے ٹھیک ہے دیکھیں میرے کباب نہیں ٹوٹے ہیں بلکل بھی ہاں فرس ٹائم آپ بتا رہی تھی کہ ٹوٹ گئے تھے فرس ٹائم میرے پورے کباب ٹوٹ گئے تھے تو آپ بیٹ کرم اگر آپ پہلے ایک فرائے کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے تو آپ بیٹ کرم اور ڈال دیجی گا اس میں کوئی مسلا نہیں ہے چولے چلا دوں میں اس کو ہاں چولے چلا دیں سینٹر والا تکہ توڑا دیں گے اس میں کچھری پاوڈر ہے یا کچھا پیٹر جو آپ کو ڈالنے ہیں ہاں نہیں ہونگے یہ سعی ہے آپ ڈریں گی کہ زادہ ڈالنے سے ہاں 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 تھوڑا سی مدرہ ہاں 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 ازان ہم آج آگئے ہیں ٹی وی پر آپ آرہ ہیں آپ کے فرنس دیکھ رہے ہیں ان کو بتایا دے نا میں آیا تھا دم لگا دیں اس کو تھوڑا اب اچھا کوئی بات نہیں یہ کامرے میں دیکھو گے کچھ کہنا ہے دوستوں کو نہیں کچھ نہیں کہنا اچھا ہرا دھنیا ہری مرچے کسوری مہتھی تو پہلے ڈال دیتی کسوری مہتھی دال چکے ہیں آخر میں تھوڑا اور ڈال دیں اب اس کو بند کریں اب آجاتے ہیں بیف چلی ڈرائے وہ ہم نے ڈش میں نکال لیا ہے پلین رائز کے ساتھ انہوں نے سورف کیا ہے بہت اچھا خلیور سیمپل سی ریسیپی اور مزیدار اب جو ہم نے چکن یہ پیٹیز کے لیے جو تیار کیا تھا اب میں آپ کو بتاتے ہوں باکس پیٹیز ملانی کیسے آجاتے ہیں جو یہاں بیٹھ جو ہرام سے ماما کام کرتی رہنگ یہ بایندین کے لیے یہ کھل جائے تو پیٹیز خراب جنگ ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم نے صرف نمک کالی مرچ اور آپ نے سویا سوس وہ بھی تھوڑا سا بلکل ڈالا تھا ٹھیک ہے مائنیز اور چکن یہ میں ہٹا دے اس میں تھوڑی سوس بھی لگانی ہے تو اس میں ہم مائنیز مائنیز یہ کھا مائنیز ہے یہ ٹھیک ہے اس میں چلی کارلک سوس تھوڑا سا یہ سوس بہت مازی کی سوس لگتی پیٹیز کے اندر کی سوس ہاں اندر ڈالیں گے یہ بہت ڈرائی لگے گا موکہ اندر نہیں ٹھیک ہے اس کو میکس کر لیے اب ہم پیٹیز بنیں گے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نوامل ساموسہ پتی جو ہوتی ہے وہ لیں گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ثورتے پیٹ ہوں کونسز آدھیں یہ چلی کھتا ہے یہ چلی کھتا ہے اپنا سوس نفض vice خاص یہ students چھ studio ہاں یہ تھوڑا تھنڈا ہونا چاہئے اس کے بیلے سوس لگا دیں گے یہ اس کو بند کر دیں ہو گیا؟ ہاں یہ سوس لگا یہ جو بنایا تھا چکن اور ویجیٹیبلز کا یہ تھوڑا دالیں وہ زیادہ نہیں بھریے گا پھر یہ بند ہونے میں مسئلہ کریں گے اور توڑی سی یہ چیٹر چیز ہے یہ میں نے کدو کشکہ کی رکھی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی دالیں ہوں گے تو مزے کی بہت تیسی ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ میں اس کے لئے چولے جلا دیتی ہوں میں یہ والا جلا دیتی ٹھیک ہے اس کو ہم بند کر دیں گے پہلے یہ والا سائٹ اچھا شیلو فرائے شیلو فرائے اپوزیٹ سائٹس کو کریں گے یہ تو یہ کھل جائیں گے یہ دیکھ لیا ایسے یہ پہلے پہلے چید ہوں چاہتا تھی اچھا یہ پہلے پہلے یہ پھٹی چیہے پہلے دیکھا دے دیکھا دے دیکھا دے چیہے ایک دے دیکھا پہلے یہ پہلے پہلے کیا پسند ہے اس کو ان کو نہاری بریانی oh my god بڑوں کے کھانے جی ان کو اس ٹائپ کی چیزیں بہت پسند ہے بڑوں کے کھانے بڑوں کے کھانے ہم لوگ کسے ڈیفنشیٹ کردے ہیں نہیں جائنیز سپگیٹیز میکرونیز بھی بہت شوق سکھاتے ہیں اچھا یہ تو بہت موسیقی ہوگا پہلے ساکھا دائیں گے میانیز اور چھلی کارلک ساکھا ہاں مکس کر دیا ہے پہلے ساکھا اور چکین آپ نے کم دی ہے جان بچ کی کم دی ہے نہیں مجھے جتنا لگا میں نے اتنا لیا نہیں ہاں تو کم لگ رہے ہیں اور ہونی چاہیے دی سبزی زیادہ ہیں سبزی زیادہ ہیں تو بیسی چیز ہاں تو خیر آپ جتنی زیادہ دالیں آپ کو آپ دالیں جتنی آپ کو کم دالیں آپ دالیں ہم نہیں بننے مزے کے یہ صحیح ہے دیکھ لو میں نے اس میں دھال گیا کافی ہے اور کم اور کم چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ہے نا آپ ہی بنا ہوگی نا ساتھ اکھٹا ہم وہ کر دیں گے ہمارے کباب بھی تیارے ہیں اس کو بھی ہم دشمی نکالیں گے وہ تیارے ہیں اب ہی نکالیں گے صحیح ہے صحیح ہے اب کیا رہتا ہمارا صرف صرف سالد درائی فروٹ درائی فروٹ سالد وہ صرف میرے حال سے مکسن ہے اس کی کوئی درسنگ نہیں ہے ہاں نہیں نہیں درسنگ ہے اس کی لیکی بہت ایزی سی ہے ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سرہی ہے اب ریک میں تھوڑی سی محنت کر لینا ٹھیک ہے جتے بنتے ہیں بنا لینا ہم اس کو ٹھیک ہے بس اس میں what exactly ہے بری harder égal اور brad крался لگا کے burn آerer آره عورب انڈ انڈ اور bread كم اچھا انڈے میں ڈپ کریں انڈے میں لگیں بیٹ ändے پھر فRP ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی جی ویلکم بیک اور یہاں پر یہ جو ہم بائٹ بنا رہے ہیں یا باکس پیٹی چکن باکس پیٹی چکن باکس پیٹی اس کو اندا اور کرم بھی لگا ہے اگر اندا کرم نہیں بھی لگائیں تو بھی وہ اکھیل پیٹی اتنا زیادہ کرسپی نہیں ہوگا جتنا کرمز کے ساتھ ہاں کرمز کے ساتھ جتنا زیادہ کرسپی ہوگا ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیل میں اگر آپ اندا اور بیڈ کرم نہیں لگائیں گے تو یہ پٹیاں نرم پر جاتی ہیں اچھا یہ کرسپی ہی رہیں گے یہ کافی دیلتا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بولا کہلنگی چار کافی باکی میں بنا لوں گی اپنی سالٹ تو مکسنگ کرنا اچھا دونوں چیزیں ہم نے یہاں پر نکال لی ہیں یہاں پر یہ کباب بھی ہے اچھا کباب میں نے فلیور ان کا ٹیسٹ کیا ہے بہت مزی کا فلیور ہے اچھا ہے روٹی کے ساتھ آپ کو مزا آئے گا انفاکت خوشکا چاولوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے دورا مسالہ ہے اس میں دوسری چیز یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئلے کا بھی آپ اگر دیں اگر دیں تو کافی اچھا اور ارومہ آ جائے گا اس کے اندر اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی اب اس کو بس شیلو فرائے کرنے ڈیپ فرائے نہیں کرنے نورمل اور تیز بھی نہیں ایک دم سے صحیح ہے ہاں کیونکہ اس میں چیز اینا وہ ملٹ ہوگی تیز آپ کریں گے تو ملٹ نہیں ہوگی اب آپ جو سالٹ پر میں اس کو کھایا جاتے ہیں یہ ہیں ڈرائی فروٹس جو آپ کے ہو آپولین ڈرائی فروٹس یہ میں نے یہاں رکھ لیا ہے مائنیز ہے کریم ہے کالی مرچے تھوڑی سی اور سیب ہیں بنا لیں یہ کریم ہے یہ اب اچھا سے بتا دیں میرے ناظرین کو ہاں کیا کیا یوز کر رہی ہو تو یہ مائنیز ہے آپ کے باس جتنے ڈرائی فروٹس اس کے ساتھ سے خود لے لیں تھوڑی سی کالی مرچ اس میں کشمش ایڈ ہے اس کے ساتھ سے مہتے ہیں وہی بھی میٹھ ہوتی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا تو آپ چینی نہیں ڈال دیں میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں تھوڑا اچھا ٹیست جاتا ہے اس کو مکس کریں اس میں تھوڑی سی چینی میں اچھی لگے گی اگر آپ کو مو میں اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ پسی بھی چینی دال دیں مجھے اچھی لگت ہے تو اسی چینی میں نے دال دیا سابیٹ دالیا توڑی سابیت ہی رکھیں درائی فروٹ میں نے اس میں لیا ہے کاجو لیا ہے بادام لیا ہے پسٹا لیا ہے اور کشمش لیا ہے اور سیب بولتی رہے سیب تھوڑے باریک کٹے ہوں تو اچھا ہے نہیں تو موٹو موٹو تھوڑے مووائیں ہیں میں پاس تھوڑے موٹی کٹے ہیں اس نے بند کیا تھا دیکھو میں نے ایسے کیا اور ایسے کیا ہے ایسے ہوں ہاں ٹھیک ہے میرا خیال سے بس یہ ہماری سیلڈ بالکل تیار ہے یہ سردیوں کے لیے بہت اچھی ہے اس میں ڈرائی فروٹ ہیں اس کو کھانا بہت آسان ہے ورنہا ڈرائی فروٹ بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں یہ ڈرائی بلکل نہیں ہوگا یہ سیلڈ آپ کی تیار ہے ٹھیک ہے؟ بلکل ڈرائی اس کو دشاؤب کر دیتا ہوں ایک کات اور بن جائے دو تین بن سکتے ہیں جو ہمارے پاس مسالہ تیار ہے ایک تو ان کو کھولنا بھی نہ بادام کٹ لی جائے گا اور کاجو بھی تھوڑے 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 سے بہت زیادہ باریک بھی نہیں تھوڑے سے موٹے موٹے ہی اچھا جی انڈے سے پہلے چپکانا ہے جی صحیح ہے نا پھر سوس لگانی ہے آدت نہیں رہی ہے سمجھانے کی بتانے کی نا کام کرنے کی تو ہے مردی ہے سمجھانے کی ملے کچھانے کی سمجھانے کی سمجھانے کی سمجھانے کی اس نے مجھے کوکپا جا آدھا گئی ان کے اتنے حسین ہاتھ اور ہاتھ گندے نہیں ہوتے تھے ہاتھ شوہ چلتا تھا میں اسی لئے دیکھتی تھی کہ کتنے مزے سے یہ کککن کرتی ہاتھوں کو یوز ہی نہیں کرتی تھی بس ایسے اٹھا کے ایسے 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 سام ستھرے ہاتھ رہتے تھے ابھی ایک دم سے نہ مجھے ہونے کی فیلنگ جا نہیں بالکل صحیح ہے میری فیلنگ نہیں بالکل صحیح ہے ہاتھ ہاتھ ازان آپ کیا ہمارا سیٹ دیکھ رہے ہو کوئی چیز اچھی لگ رہی آپ کو ہاتھ ریدی ہے یہ دو بھی فرائی یہ بغیر اس کی کھر لیتا ہے کھر لیجے بلکل تاکہ لوگ کو بتا چلے بغیر اس کی بھی کیسے ہوگی ایسے بھی کر سکتے آپ ڈیفرنس میں بریڈ کرام اور ڈڈا لگا کے ہی کرتی مجھ اچھا لگتا ہے کرسپی میری بچوں کو بہت پسند بولو کیا مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی بتاؤ مجھے بتاؤ کہ تو کام ہوگا مرنا نہیں ہوگا مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی بتاؤ مجھے تک مجھے سالاتج ہے بلکل رید ہے میرے دیش آؤٹی ہے بہری گوڈ سالاتج ہے تایم ہو گیا ہم نے تایم پر کوکھنگ کری لی اس کو ملک سمپل سالات نٹ کے سال لیکن بات سالات بہتی ہی کھالی نہ لی بگر، شرگر، ایسی شرگر آئچہ بریک بریک کے بعد آتے ہیں پھر تھوڑی سی باتیں بناتے ہیں ایک بریک لیجئے ہمیں آئیں گے ہاں بچہ قیمہ کباب کڑاہی اجزہ بیف کا قیمہ پانچ سو گرام ٹیمارٹر پانچ سو گرام پیاس دو سو پچاس گرام کچھا پپیتہ سو گرام نمک ہسپے ذائقہ پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ دو کھانے کے چمچے پسا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ درک لیسن کا پیسٹ دو چاہ کے چمچے تیل ہسپے ضرورت بیف کی قیمہ کو نمک پسی لال مرچ حلدی گرم مسالہ کچھے پپیتے پسا دھنیا بیڈ کرمز اور انڈوں سے مرینیٹ کریں پین میں تیل گرم کر کے کٹی پیاس فرائے کر لیں پھر کٹی ٹیمارٹر اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر فرائے کریں اس کے بعد قیمہ شامل کر کے فرائے کریں اور اس کے کباب بنا کر گریوی میں مکس کر لیں پھر ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کر دم دیں بیف چلی ڈرائی مرینیٹ کے لیے اجزہ بیف سٹرپس پانچسو گرم نمک آدھا چاہ کا چمچہ سفید مرچ آدھا چاہ کا چمچہ سویا ساس ایک کھانے کا چمچہ پٹا وانڈا ایک ادد تیل ایک چاہ کا چمچہ دوسرے اجزہ لیسن دو جوے شملا مرچ دو ادد ہری مرچ چار سے چی ادد سویا ساس ایک کھانے کا چمچہ سفید مرچ آدھا چاہ کا چمچہ سرکہ آدھا کھانے کا چمچہ تیل فرائے کے لیے نمک کالے مرچ ہسپ زائقہ ترکیب بول میں میرینیٹ کی اجزہ ڈال کر بیف سٹرپس کو میرینیٹ کر لیں پھر کڑاہی میں تیل گرم کر کے لحسن فرائے کریں اب فرائے کی ہوا بیف ڈال کر پکائیں اس کے بعد شملا مرچ اور باقی اجزہ ڈال کر دو سے تیر منٹ تیز آنٹھ پر پکائیں پھر ہسپ زائقہ نمک اور کالی مرچ شامل کریں آخر میں پرین رائز کے ساتھ سرف کریں وکس پیٹیز اجزہ بند کوبی ایک ادد ہری پیاز ایک ادد چملا مرچ ایک ادد چکن دو سو پچاس گرام چیز ہسپ ضرورت میونیز آتھا کپ چلی گالک ساس آتھا کپ رول پٹی ہسپ ضرورت بریٹ کرمز ہسپ ضرورت انڈے ایک سے دو ادد تیل ہسپ ضرورت ترکیب تمام سبزیاں کاٹ کر سوتے کریں چکن کو بال کا ریشہ کر لیں ساس بنانے کے لیے میونیز اور چلی گالک ساس مکس کریں پھر رول پٹی سے باکس بنا کر سبزیاں چیز اور چکن بھر کر رول کر لیں اس کے بعد بریٹ کرمز سے کوٹ کر کے انڈے میں ڈپ کریں اور تیل میں فرائے کر لیں درائی فروٹ سیلڈ اجزہ مکس درائی فروٹ ایک کپ سیب ایک ادد ابلالو ایک ادد پٹی کالی مرچ آدھا چیکٹ چمچہ چینی ہسپ زہرخہ نمک ایک چٹکی میونیز آدھا کپ پریم آدھا کپ ترکیب بول میں تمام اجزہ مکس کر لیں اور تھنڈا کر کے سرف کریں چلیں جی اب وہ مومنٹ آ گیا ہے جس کا انتظار سب کو رہتا ہے دیکھنے والوں کو بھی رہتا ہے جو گیسٹ آتے ہیں ان کو بھی رہتا ہے اور جو گیسٹ کی فیملی میمبرز ہوتے ہیں خاندان والے ہوتے ہیں انہیں بھی رہتا ہے کیونکہ انڈ میں ہماری پوری فیملی جو ہے ہمارے مہمان کی وہ ہمیں جوائن کرتی ہے اور اس وقت تیمینہ کی امی بھی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم آنٹی بریک میں تو آپ آتی رہیں بار بار ٹپس دیتی رہیں سالتھر حمر đó جو بھی رہ니까 ٹپس دیتی lists ل練ق P بچہ تیمینہ چیز بچہ ہو Bye ہمیں ایسٹین اپر مجھے تک جو مواج کل کر ملکی بولا تھا کیوں پڑھ رہا ہے اس کو بہت شکلی ہے لیکن اچھا ہے دیکھیں امی کر لے گی نالج ہے پھر بچوں کو بھی پھر رکوار کر سکتے ہیں الحمدللہ سسرال ایسا میاں ایسا توقف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سسرال تو بہت اچھا ہے شوہر تو ماشاءاللہ کوئی روک ٹوک نہیں جاؤ کہیں بھی جاؤ یہ اچھا ہے پڑھو ساس بھی ماشاءاللہ ساس بھی رکھو ساس کو بھی پڑھنے کا اجازت تھا ماشاءاللہ ساس تو بہت پڑھنے تو روکا نہیں اچھا تو وہ ان کے ارمان آپ میں وہ دیکھ رہے ہوں گی ساس بھی دیکھ رہے ہوں گی نا شوہر ماشاءاللہ ساس تو بہت پوش ہوتی ستا ساس تو کوئی رسپی سیکھیتے ہیں ہی نا ہاں کافی زیادہ کانسی ایسی خاص رسپی ہم لوگ کہ ہم نے ہیدر باڈی ہے ایک دو جیسے ٹیمارٹا کی کڑی ہوتی ہے یہ چیزیں پہلے کھر میں نہیں بنتی تھی ہاں ہوا ہیں ہم نے بتائے تو میں نے ان سے دیکھ کر لیا اور چیزیں ہیں سیئی ہے ہیں آج کی ریسپیز نو ڈاوت اچھی تھی ہم مجھے یہ کہباب بند چکے ہیں ہمارے شوہ پہنے کے مسالے والے لیکن تھوڑا سا انگریڈینٹس کا فرق تھا جیسے آپ نے کسوری مہتھی ڈالی تو وہ نہیں ڈالنے ڈالی کڑی والے۔ شکرے نام سہی لے لیا اچھا یہ باہد اوے بہت مازے کے بنے میں میں نے تو خیر بغیر کرمز والا ٹرائی کیا ہوا ہے اور ہن بہت اندر سے جوسی اس کا جو فلنگ ہے وہ بہت نظر دارے یہ آپ بنا کے رکھ پی سکتے ہیں بلکل آپ فریز کر دیجئے بس آپ نکالیں ہمیں فرائے کریں ممان آگئے کچھ ہوگا ہے تو یہ انڈر کرم لگا کے رکھیں گا اور سالک بھی اچھی ہے آپ کو کیا پسند ہے تیمینہ کے ہاتھ کا یا کچھ پسند نہیں ہے نہیں پسند بریانی مزے کے بناتی ہے یہ بریانی بہت مزید آپ سے بھی تو بہت کچھ سکھ ہوگا سیاں مزید میری سے سکھ ساری چیزیں دو اس نے امی کی شکل ہے میری اچھا ہم نے خادر تو خیر نہیں مجھے پتا لیکن یہ کی وہ شکل فیس کٹ وغیرہ وہ لگتا ہے جب آپ Die Old Block ہم بولتا ہے بہرال آج ہم آپ کو deluxe kettle enyx کا توفہ آپ کے ساتھ جائے گا ہمیں ملے جانے ہیں ملے جانے ہیں چائے کون زگا پیتا ہے چائے میں پیتا ہوں بس ان کو دے دینا بلکل بلکل الیکٹر کیٹل لاب استعمال کرنے ہر گھڑی چائے بھی دی رہیے گا ٹھیک کیا چیز؟ ہاں جی کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے میسیج یہی ہے کہ اگر آپ کے لئے بہو ہے تو اس کو موکرانی نہ سمجھے صحیح انسان سمجھے میرا سسرا علیہ تو کچھوڑا ہے بہت چھے لیکن اور بھی میرے سامنے کی مثالیں بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اگر اس کی کوئی خواہشات ہیں تو آپ پورا کریں یہ نہیں کہ اس کو دبا کے رکھیں آپ اس کو بیٹی سمجھیں آپ نے اچھا لگتا ہے اور آج کے لڑکیوں کا بہت ہے لڑکیوں کو آگے بڑھنے کے لیے بولیں انکرچ کریں ان کو بہت زیادہ صحیح ہے اور ایک مثال ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے لڑکوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے لڑکیوں کو بھی ہے شاہدی کے بعد پڑھ رہی ہے ایم اے کر رہی ہے اور آگے پی ایج ڈی بھی یہ کریں گی انشاءالی جتی ساسے ہیں وہ سن رہی ہوں گی میسے جو کہہ رہی ہوں گی ہاں تو آج کے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی ماں سمجھے سامنے ہمیں بھی باس صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے آج کے لڑکیوں میں نا وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں لڑکیوں میں وہ زب نہیں ہے سبر بھی نہیں نہیں برداشت نہیں ہے برداشت نہیں ہے آج کے لڑکیوں میں بلکل بھی آپ آئی ہیں دوسرے گھر میں تو ہر بات آپ کی نیمان جائے کہ پہلے آپ کو دینا پڑے گا ان کو بہت کچھ جب جا کے آپ کو ملے گا یہ نہیں کہ جاتے ہی شروع ہو جائیں کہ بس مجھے ملے اور میں کسی کو کچھ نہ دوں پہلے آپ کو کرنا پڑے گا ایسے تالی بچتی ہے دو ہاتوں سے صرف ایک سے نہیں آپ دیں گی تو پھر آپ کو ملے گا پہلے آپ کو نہیں ملے گا ویسے لیکن کہتے ہیں اگر پیس آپ کو چاہیے سکون آپ کو چاہیے تو ایٹ ڈازنٹ ٹو پیپل آپ خود ہی اکیلے ہی پیسفل رہ سکتے ہیں اور ایک پیسفل انوارمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر خود پر ہی کوئر کریں گے کوئی دوسرا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو آپ حالات کو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے سنبھال سکیں گے بہت بہت شکریہ تینوں کا بہت شکریہ ازان کا بھی تینکیو کہ وہ ہمارے شو پر آئے اور اتنے بڑے بڑے سٹار ہیں جونئر سٹار ہمارے شو پر آئے ہیں پر حافظ سے ازان ماشاءاللہ بہت زہین ہے یہ جناب یہ تھا ہمارا آج کا شو رات موچ ریپیٹ ہوگا ضرور دیکھ لیجئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے ہفتے پر ملاقات ہوگی نئی ریسپیز نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کیا کرنا ہے اچھی طرح آپ کو پتا ہے اچھا سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے سابر سے رہنے اللہ ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے پیار کی بات دل سے پکھائیں آپ تک کیا کرنا ہے